زگاہ کے پیسے سے مدرسے کے بچوں کو کپڑے سلانا ایک صورت میں ہے سب سے پہلے زگاہ کا مطلب یہ ہے کہ مالک بنا دینا دوسروں کو دوسروں کو کیا بنا دینا مالک بنا دینا جیسے کہ آنکھ نے مجھے سکا دیا پیسہ مجھے دے دیا اب میں اس پیسے سے جو چاہوں کر سکتا ہوں اس پیسے سے جو چاہوں کر سکتا ہوں کسی غریب کو بھی دے سکتا ہوں کپڑے بھی سلا سکتا ہوں کھانا بھی کھا سکتا ہوں یہ چیز ہے ایک کہ یہ اس صورت میں زکاة ادا ہو جائے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ میرے پیغیر پوچھے میرے پیغیر پوچھے آپ نے میرے لیے زکاة کے پیسے سے کپڑے سلا دیئے تو زکاة ادا نہیں ہو بیگر پوچھے اور آپ میرے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کچھ زکاة کے پیسے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے کپڑے سلا ہوں تو اگر میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کہ میرے لیے کپڑے سلا دیں تب آپ میرے لیے میرے سے پوچھنے کے بعد اگر آپ سلا دے رہے ہیں تو زدادہ دا ہوگی تو اگر تو کیوں اس لیے کہ اگر آپ کپڑے زکاق کے پیسے سے کپڑے سلا رہے ہیں تو یہ زکاق میں مالک بنانا نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک چیز میں اس کو مجبور کرنا ہو ایک چیز میں مجبور کرنا ہوا اسی لیے زکاق کے پیسے سے کسی کو کھانا کھلانا کپڑے سلانا یا کسی کے لیے کچھ دلا دینا بغیر پوچھیں ان تمام صورتوں میں زکاق آدھا نہیں ہوگی ہاں زکاق آدھا تب ہوگی کہ زکاق کے پیسے سے وہی چیز یعنی چاہر آپ خرید لی چاہر خرید کر کے مدرسے میں لے لی اب وہ چاہر مدرسے والے کیا ہے کسی کو دے بھی سکتے ہیں خود بھی کھلا سکتے ہیں یہ جائز ہے لیکن کپڑے کو سلا رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ زکاق میں اصل چیز ہے کسی کو مالک بنا دینا اور کپڑے سلا رہا آپ اس کو مالک نہیں بنا رہے بلکہ کپڑے میں مشبور لکھیں سمجھے ہیں کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں چاہر دے سکتے ہیں جی 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 تو آپ اگر پیسے دے دے رہے ہیں تو ا llev mechanism زکاقہ زکا ہو جائیں یا اس پیسے سے آپ چاہر دے رہے ہیں یا کچھ بھی دے دے رہے ہیں تو اگر وہ دے دے رہے ہیں تو زکاقہ زکا ہو جائیں آپ گھر میں بنا کر کے دعوت کر رہے ہیں تو اُس صورت ملہ زدادہ نہیں ہو کھانا کھڑانے کا مطلب گھر میں بکا کر کے کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو اُس صورت ملی آپ چاہر دے دو دان دے دو کچھ بھی دے دو یا پیسے دے دو آپ وہ حافظ سب کھانا کھلائیں یا بچے کو کپڑا پہنوائیں یا کچھ بھی کریں تو اس مرن میں سکھا گدا ہو ٹھیک ہے اور کوئی ہے